جائیں دوستو میں ہوں اپشیک اور سواگت آپ کا میریوٹیوب چینل میں اور آج کے وڑوں میں ہم لوگ کرنے والے ہیں جی ٹی ای فائب میں سبھی بائکس کا سپیٹ ٹیسٹ اب سبھی بائکس کا تو شاہد ہی کر پائیں کیونکہ بہت ساری بائکس ہے کچھ میں نے کھو دہر کی ہوئی ہیں کچھ پہلے سے تھی تو سب سے پہلے کریں گے یہاں پہ اس کے کپڑے تھوڑے سے چینج اور اس کو تھوڑی سی رائٹر والی لک دیں گے ہم اس کا نام ہے فرانکلین اگر آپ جی ٹی ای فائب کھی چلتے ہیں یہاں پھر جی ٹی فائب کے پین ہے تو آپ کو تو اس کا نام پتہ ہی ہوگا تو یہ میرے کو ایک بڑی ایسے کپڑے دیکھیں ہیں اور اس کو ڈالتے ہیں اور چلتے ہیں اب سیدھا سپورٹ کے اوپر سپورٹ تو کیا ایک ہائیوے ٹائپ کی جگہ میرے کو پتہ ہے وہاں پہ چلیں گے چونکہ سٹیٹ ہائیوے ہوتا ہے اور وہاں پہ سبھی بائکس کا سپیٹ ٹیسٹ کریں گے لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے گینراج میں اور یہاں سے اپنی بائک اٹھاتے ہیں جو کی ہے کی اٹی ایم آر سی تھری نائنٹی اس کو اٹھا کے چلیں گے ہائیوے کے اوپر تو یار اس طریقے سے ڈرائیونگ کرنے میں بہت ہی مجھاتا ہے بلکل ریل والی فیلنگ آتی ہے تو آپ ڈرائیونگ سکلز میری انجوئے کرو اور اچھی لے کے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دینا تو یہاں پہ لوکیشن کرتے ہیں مارک اور یہاں پہ چلیں گے یہاں پہ کریں گے سب بائکس کا ہم سپیٹ ٹیسٹ اور یہ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گئے یہاں پہ اچھا ہوا میں مرا نہیں اور بائک اٹھاتے ہیں اور چلتے ہیں سیدھا سپورٹ کے اوپر اور لائٹ گائز تو ہم لوگ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور ساتھ میں میں نے ساری بائکس بھی یہاں پہ منگوا لی ہیں اب ایک ایک کر کے ان سب ہی بائکس پہ بیٹھیں گے اور سب ہی بائکس کا سپیٹ ٹیسٹ کریں گے سب سے بہلے یہ بلیک والی بائک لے لیتے ہیں خطناک لگ رہی ہے یہ ٹائر باہر نکلا ہوا ہے اور بائک کا نام سائٹ پہ لکھا ہوا ہے شیدزو ہوں تو اس کی ٹوپ سپیٹ دیکھتے ہیں کتنے آتی ہے یہاں پہ آپ کو رائٹ سائیڈ میں سپیٹ ڈومیٹر دکھ رہا ہوا ہے کے ایم پی ایچ میں اور جو بائک کا رہتا ہے اس میں وہ ایم پی ایچ میں رہتا ہے مائلز پر آور میں لیکن کے ایم پی ایچ کلومیٹر پر آور والا میں نے سائیڈ میں لگا دیا تو یہ ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کی ٹوپ سپیٹ کتنے آتی ہے ہم چلتے ہیں ہم چلتے ہیں واپس باقی بائک کبھی سپیٹ ٹیسٹ کرنا ہے ابھی تو آپ اس بھی بگاتے ہوئے لے کے جائیں گے تو اس کی یاد رکھیں نا 194 کے آس پاس اس کی سپیٹ پہنچی ہے اور لائٹ گائز تو یہاں پہ میرے کو لگتا ہے میں غلط سائیڈ آ گیا جہاں پہ میری باقی بائک سکڑی تھی وہ دوسری سائیڈ ہے تو اس لیے میرے کو پہاڑ کے اوپر سے جانا پڑے گا شورٹکڑ مار کے واپس جاؤں گا تو بہت ہی لمبا پڑ جائے گا تو پہاڑ کے اوپر سے چلتے ہیں یار واپس تو پہاڑ کے اوپر سے چلتے ہیں اور یہ جمپ کیا میں نے پہاڑ سے اور بچ گیا گیا گرا نہیں میں اور ہاں یہاں پہ میری ساری بائک سکڑی ہیں یہاں سے تھوڑا سا آگے اور سامنے ہی ساری بائک س میرے کو دکھ رہی ہے کسی نے چھوڑا ہی نہیں اچھا ہوا تو اسے لگاتے ہیں سائیڈ میں سائیڈ میں پارک کریں گے جو جو بھی بائک کا سپیڈ ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور لائٹ گائز تو اگلی بائک کی بار یہ ہے یہ گرین والی اٹھا لیتے ہیں بڑیے لگ رہی ہے یہ بھی بائک کا نام پتہ نہیں کیا نام ہے اس بائک کا تو چلو اس کی بھی سپیڈ ٹیسٹ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں اس کی ٹوپ سپیڈ جب کتنی آتی ہے اور اس میں میرے کو سپیڈو میٹر نہیں دکھا گائز دیکھو اس کا سپیڈو میٹر ہے نہیں تو رائٹ سائیڈ میں دیکھ لو آپ کے ایم پی ایس پارج ہو ہے اسی کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا لینا کی کتنی اس کی ٹوپ سپیڈ جاتی ہے ٹوپ سپیڈ ایم پی ایچ کے آس پاس پہنچی نوٹ بیٹ کیونکہ یہ ریسیم بائک نہیں ہے یہ ایڈوینچرر ٹائپ کی بائک ہے بلٹ کے جیسی تو اسے بھی سائیڈ میں کرتے ہیں پارک اگلی بائک اٹھاتے ہیں اگلی بائک کونسی اٹھائی جائے چلو دیکھتے ہیں کوئی بات نہیں گاڑی والا ٹھوک گیا یہ اولی بھڑاتے ہیں اب یہاں ماک کی 1700X کچھ نام ہے اس کا پتہ نہیں کیا نام ہے اگر آپ کو بتا ہے تو کمنٹ میں بتانا تو اس کا سپیڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اس کی ٹوپ سپیڈ دیکھتے ہیں کتنی آ رہی ہے ویسے یہ بھی میرے کو ایڈوینچرر ٹائپ کی بائک لگ رہی ہے ریسنگ بائک نہیں لگ رہی ہے یہ بھی پریو دیکھتے ہیں ٹوپ سپیڈ کتنی آتی ہے تو چلو اس کی ٹوپ سپیڈ دیکھتے ہیں تو اسے بھی سائیڈ میں پارک کرتے ہیں اور اگلی بائک اٹھاتے ہیں اب تو یہ بائک میں نے سائیڈ میں یہاں پہ پارک کر دی اور اب اگلی بائک دیکھتے ہیں کونسی بائک اٹھائی آئے تو آر تی تری نائنٹی اٹھا لیتے ہیں ہم اپنی جو کی میں لے کے آیا تھا اس کی ٹوپ سپیڈ دیکھ لیتے ہیں کتنی آتی ہے تو چلو چلتے ہیں پھر سیدھا ٹوپ سپیڈ دیکھا ٹوپ سپیڈ دیکھا کہ یہاں پہ پار کر دیا اور اگلی بائک اٹھاتے ہیں اگلی بائک کونسی اٹھائی ہے چلو دیکھتے ہیں ہاں تو اب یہ KTM سپر ڈیوک 1290 کی باری دیکھلو یہ KTM سپر ڈیوک 1290 ہے 2014 موڈل اس کی ٹوپ سپیڈ دیکھتے ہیں کتنی آتی ہے تو چلو چلتے ہیں سیدھا اور ہیلمٹ ویلمٹ میں نے ڈال لیا ہے کیونکہ اب تھوڑی سی ہیوی بائک ہے گر گیا تو سیدھا ہسپیڈل میں ملیں گے اور رائٹ تو 198 پہنچ گیا ہے لگتا ہے 200 کے پار یہ چلی آئی گیا رام سے اور رائٹ تو 205 کے آس پاس بائک پہنچی ہے اس سے اوپر نہیں گئی چلو اسے بھی لگاتے ہیں سائیڈ میں اور اب باقی بائک کو تو اٹھانے کا مطلب بنتا نہیں ہے یہ جو بیچ والی ہے نا شیزو کی بائک ہے یہ بھی اس کا ہم نے پہلے بھی کیا تھا لیکن جو پہلے والی تھی اس کا ٹائر بہا نکلا تھا اس کا ٹائر بہا نہیں نکلا ہے باقی بائک تو ایسی ہے باقی بائک ابھی 171 80 کے آس پاس جائیں گی یہ دیکھتے ہیں یہ کتنی جاتی ہے تو چلو اسے بھی لے کے چلتے ہیں اور اس کا بھی سپیڈ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ بائک کتنی جاتی ہے ہماری موسیقی 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 یہ وہ گرین کلیر کی جو سوبر بائک ہوتی ہے نا وہ لگتا ہے یہاں پہ آج ویار اس کا سپیڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اس کی ٹوپ سپیڈ دیکھتے ہیں بھائی کتنی آتی ہے تو چلو اسے کرتے ہیں سب سے بہلے پارک تو یہ اور موسٹ میں پہنچ گئے ہیں جہاں پہ میں نے باقی بائک سپارک کی ہوئی ہیں تھوڑا سا آگے یہاں پہ سبھی بائک سپارک ہیں تو اسے بھی پارک کرتے ہو اب سب سے جو ہیوی بائک ہے نا اس گیم میں اس کی سپیڈ ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ رہی وہ بائک جو کہ آپ نے تھم نیل میں بھی فوٹو دیکھی ہوگی بہت کمال کی بائک ہے ساون سنو آپ تو اس کی سپیڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اس کی ٹوپ سپیڈ دیکھتے ہیں کتنی آتی ہے تو چلو دیکھتے ہیں اس کی ٹوپ سپیڈ لیٹس کو اس کا بھی سپیڈو میٹر نہیں دکھ رہا ہے لیکن دیکھو گائز سپیڈ کتنی جلدی پکڑ رہی ہے دو سو اٹھائیس تو ابھی پہنچ چکی ہے اور اس سے اوپر جانی رہی ہے لگتا ہے اس کی سپیڈ لوگ ہے ہاں میرے کو ابھی یاد آئے کہ جی ٹی فائی میں جو گیریج ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے ان کی ٹربو کو بڑھانا پڑتا ہے اور انجن بھی اپگریڈ کرنا پڑتا ہے نہیں تو یہ جو سپیڈ ان کی لوگ رہتی ہے نا وہی تک پہنچتی ہے اس وائے سے یہ دیکھو دو سو اٹھائیس تو اس نے اسی وقت پکڑ لی ایک دو سیکنڈ میں اور اس کے اوپر یہ جان ہی رہی ہے تو دیکھو گائر کتنی فاسٹ بائک ہے باقی بائک سے تو فاسٹ ہی اٹلیسٹ اور اگلی ویڈیو میرے کو کمنٹ کرو اگلی ویڈیو میں ہم لوگ جو وہ اپ ڈیٹڈ بائک کا سپیڈ ٹیسٹ کریں گے سب سے بہلے گیریج میں جا کے بائک کو اپ ڈیٹ کریں گے سب ہی بائک کو انجن بغیار ان کا سب کچھ اپ گریڈ کریں گے جو تربو سب ہی بائک میں انیبل کر دیں گے اور اس کے بعد سب ہی بائک کا سپیڈ ٹیسٹ کریں گے تو وہ ویڈیو چاہے تو میرے کو کمنٹ کر کے بتا دینا میں اس کے اوپرے ویڈیو لے کے آ جاؤں گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گا تو اسے لائک کر کے جائے سا ساتھ ایسی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبکرائب بھی کر لیجئے تو بائی بائی دوستو میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جہیں دیں